عبدالسطاری دی مرہوم سے ایک انترویو میں پوچھا گیا آپ نے ہزاروں لاوار اس لاشے دفنائی کبھی کسی لاش کی بگڑتی حالت یا اس پر تشدد دیکھ کر رونا آیا انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوتا زن ہوتے ہوئے کہا تشدد یا بگڑی لاش تو نہیں البتہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستری لاش لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے بوڑے مگر کسی پڑے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلیکے سے کنگی کی ہوئی تھی دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے کف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوکار لگ رہی تھی مگر تی وہ اب صرف ایک لاش ایڈی سیپ پر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے ہمارے پاس روزانہ کئی لاشیں لائی جاتی ہیں مگر ایسی لاش جو اپنی نقش چوڑ جائے کم ہی آتی ہیں اس لاش کو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رزاکار نے بتایا اس نے کراچی کے ایک پوش بستی کا نام لے کر کہا کہ یہ لاش اس کے بنگلے کے باہر پڑی تھی ہم جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک ٹیکسی میں سوار فیملی جو ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی اس میں سے ایک نوجوان برامت ہوا اور جلبازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تماتے ہوئے بولا یہ تتفین کے اخراجات ہیں پھر وہ خود ہی بڑھ بڑھ آیا یہ میرے والد ہیں ان کا خیال رکھنا اچھی طرح غسل دے کر تتفین کر دینا اتنے میں ٹیکسی سے آواز آئی تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور ٹیکسی فراتے برتے ہوئے آنکھوں سے اجل ہو گئی ایڈی صاحب بولے اس لاش کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار پھر اس بدکسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ بازو واہ کیے مجھے درخواست کر رہا ہو کہ ایڈی صاحب ساری لاوارس لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں مجھ بدکسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں میں نے فوراں فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غصل بھی میں دوں گا اور تجفین بھی خود کروں گا پھر جوں ہی غصل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا نازو نم نا اٹھائے ہوں گے مگر بیٹے کے پاس تجفین کا وقت بھی نہ تھا اسے باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی اور یوں اس لاش کو غصل دیتے ہوئے میرے آنسو چلک پڑے پھر وہ اپنے کندے پر رکھے کپڑے سے آنسو پہنچتے ہوئے بولے اس دن میں انسانیت کی ڈوبتی نیا پر رو پڑا خدارہ اپنی اولادوں کی عیش و عشرت کی بجائے بہتر تعلیم و تربیت پر زیادہ فوکس کریں یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے اور ہر مسلمان کو دنیا آخرت میں نفع دینی والی اولاد و متعلقین عطا کر بری اولاد و بری متعلقین اور ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ آسانی آفیت کے ساتھ آمین